اتر پردیش کے آزمگڑھ میں فروری 2022 کے دوران ہوئی زہریلی شراب کانڈ کو لے کر پولیس نے پڑا خلاصہ کیا ہے باہو بلی سماج وادی پارٹی کے ودھائک رما کانت یادف کے ودھان سبا شیطر میں شراب باہو بلی کے بھانجے رنگیش کے ٹھیکے سے بیچی گئی تھی لیکن اس کانڈ کا اصلی کھلالی خود رما کانت یادف ہے پولیس جانچ میں سامنے آیا ہے کہ اسی کے سنرکشن میں یہ پورا خاروبار چل رہا تھا پولیس نے ساکشوں کے آدھار پر رما کانت یادف کا نام مخدمے میں شامل کیا ہے اب پولیس رما کانت یادف کو ریمانڈ پر لینے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے اس معاملے میں کل چودہ آروپی بن چکے ہیں ان میں سے تین پر گینگشٹر تین پر انیسے کی کاروائی کی جا چکی ہے جبکہ تین کے خلاف گینگشٹر کی سنستتی دیم کو بھی جی گئی ہے ویدھان سبھا چناؤف سے پہلے 21 فروری 2020 کو ہیرولا تھانا شیتر کی ماہول نگر پنچائت میں کانٹ ہوا تھا بہو بلی ویدھائک رما کانت یادف کے بھانجے رنگیش یادف کے سرکاری دیشی شراب کے ٹھیکے پر زہریلی شراب پیچی گئی تھی اس کو پینے کے بعد موت کا سلسلہ شروع ہو گیا اس زہریلی شراب کانٹ میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی تو کئیوں کے آگ کی روشنی تک چلی گئی تھی اور درجنوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس معاملے کی جانچ ابھی جاری ہے اور پورے کھیل میں باہو بلی رما کانت یادف کے شامل ہونے کی پشتی ہوئی ہے اس کے بعد رما کانت کا نام مخدمے میں شامل کیا گیا ہے رما کانت یادف سے پوستاش کے لیے اب پولیس ریمانٹ پر لینے کی تیاری میں بھی چھٹ گئی ہے ایرولا انترکت پروری کے مہا میں جو عوید شراب کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں کچھ لوگوں کی مرتبی ہوئی تھی بلکل اس پرکار سے تیرہ لوگوں کے مرود گنگس ریکٹ کی اور چھین کے مرود انیسے کی کاروائی پولیس کے دورہ انڈک کی جا چکی ہے ابھی بیویشنا پرشلیت ہے بیویشنا میں آگے بہت سائنٹیفک طریقے سے اس کو کرتے ہوئے اور جو بھی نرداتمک کاروائی آئے وہ پوری سنیشت کی جائیں گے اس میں کل تیرہ لوگ جیل میں ہیں جن کے خلاب چارشیٹ لگ چکی ہے اور بیویشنا ہمیں ہماری پرشلیت ہے اگر اور بھی لوگ اس میں کوئی شامل بہنے ہوں گے ان بندوں پر بھی بیویشنا کی جا رہی ہے ان کے اوپر بھی کٹھوٹ پہروائی کی جائے گی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہیے نوز 24